پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارہانہ مزاج میڈل آرڈر بلے باس آصف علی کا کہنا ہے کہ بیٹی کا غم اپنی جگہ لیکن وہ اپنی قومی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے اللہ نے جو بھی کیا میری بیٹی کے لیے بہتر کیا غیر ملکی خبرہ ساں ادارے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں آصف علی نے کہا کہ انہیں پاکستان سپر لیگ کے دوران بیٹی کی بیماری کا پتا چلا ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں اہل خانہ اور ان کے مینجر طلحہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا آصف علی نے بتایا کہ ان کی اہلیہ بچی کو لے کر علاج کے لیے امریکہ بھی گئیں تاہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی کیا وہ ان کی بیٹے کے لیے بہترین کیا واضح رہے کہ آصف علی کے لیے پچھلے چند ماہ بہت تکلیف دا تھے کیونکہ ان کی ڈیٹ سالہ بیٹی کینسر کے مرس میں مبتلا تھی جو بعد میں انتقال کر گئیں آصف علی آج بھی اپنی بچی کا غم نہیں بھلا سکے لیکن ساتھ ہی وہ اپنی اس نمیداری سے بھی غافل نہیں ہوئے جو انہیں پاکستانی بیٹنگ کو مستحکم کرنے کی صورت میں ملی ہے ٹیم میں اپنے کردار سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آصف علی نے کہا کہ انہیں ٹیم میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنا نیچرل گیم کھیلتے ہوئے جارہانہ بیٹنگ کریں تاکہ ان کے بلے سے نکلے ہوئے رنز ٹیم کے کام آئیں ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ملک کی نمائندگی نصیب والوں کو ملتی ہے یاد رہے کہ آصف علی ورلڈ کپ کے پہلے اعلان کردہ سکارڈ میں شامل نہیں تھے لیکن انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچوں کی سیریز میں دو اچھی اننگز نے ان کی ورلڈ کپ کی ٹیم میں شمولیت یقینی بنا دی آصف علی کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچ رہے تھے انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر ورلڈ کپ ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں ضرور کھیلیں گے